تیکسٹائل انڈسٹری کا سمپورن گیان جس بھی آدمی کو تھوڑی بہت بھی سیکھنے کی للک ہوتی ہے بھوک ہوتی ہے اس ویڈیو میں اس کو سواد آ جائے گا یہ ویڈیو میں میرے کو بھی بڑا مزا آیا ہے اچھلی یہ ایم بی اے کرانے والوں کو تیکسٹائل انڈسٹری کی وہ فارمولا فریمورک دوں گا یہ آپ نے کہیں ایک جگہ پہ وہ دس سٹرائٹیجی اکٹھی نہیں سنی ہوگی بہت دکھی رہتے تھے لوگ تیکسٹائل انڈسٹری کو لے کے بہت لوگوں نے بہت کومنٹ باکس میں تیکسٹائل بے ویڈیو بناوں تیکسٹائل بے ویڈیو بناوں واپس ساتھ چکا ہوں آج تیکسٹائل انڈسٹری کی پوری بات کروں گا آج میں آپ کو ریٹیلر سے لے کے مانوسفیکچرر تک گیم چینج کریں گے پیچھے میں نے کچھ اچھے ویڈیو دیئے وہ ضرور ساتھ میں چیک کر لینا ایک میں نے کردمنٹ کا ویڈیو دیا آپ کو جس میں میں نے بتایا کہ کرزے سے کرزہ کیسے مل سکتا ہے آپ کو پیسہ کیسے مل سکتا ہے اگر آپ کا سیبلز کوٹ ٹھیک نہیں ہے تو بھی اور باقی ٹائم مینجمنٹ یہ کچھ ٹیکنیکس اور یوٹیوبر کے اوپر شیئر مارکٹ پہ کچھ ویڈیو ڈالے تھے میں نے سمسیہوں کا سمدھان گھٹے گا بزنس میں نقصان بڑھاؤ کسٹمر ریٹینشن ختم ہو جائے گا کمپٹیشن یہ گیان بڑھا دے گا آپ کا نام کیسے بیچے سامان کسٹمر کیول یاد رکھے گا آپ ہی کا نام ٹیک سامان کسٹمر آتا ہے ویسے تو ریٹینر بہت سارے ہیں لاکھوں ریٹینر ہیں ہمارے دیش میں اتنا کمپٹیشن ہے اتنی سکیم اتنے ڈسکاؤن تو ریٹینر الگ سے کیسے نکل کے آئے کپڑوں کا ویپاری کیا کرے گا اس انڈسٹری میں ہوتا کیا ہے اس میں کون چھاتا ہے کروڑوں روپیہ کیسے کمائے جا سکتا ہے سننا میری بات کو اگر اس کے اندر جیسے کھانے کی انڈسٹری ہوتی نا فود اس کو پہلے دیکھ کے کھاتے ہیں آنکھوں سے کھ کھاتے ہیں پھر زبان سے کھاتے ہیں کپڑوں میں بھی ایسی ہوتا ہے کپڑوں میں بھی ایسی ہوتا ہے پہلے آپ کپڑوں کو دیکھ کر کے پہنتے ہو من سے اس کے بعد ایکچولی پہنتے ہو تو شوروم آپ کا ایسا ہونچی یہ کپڑے ایسی ہونچی دیکھنے مچے لگیں بڑی لیوکریٹیو انڈسٹری ہے دس لاکھ ریٹینر ہے آج ہمارے دیش کے اندر کپڑوں کے اور بریک ایون پوائنٹ اس کا بہت ایزی ہے آسانی سے اچھی ہو سکتا ہے اگر پچاس پرسنٹ ا ایفیشنسی پہ بھی کریں تو بریک ایون ترنت مل جاتا آپ کو اس میں چھوٹا ریٹیلر بھی اس میں لاس نہیں کرتا لیکن اگر ٹھیک سے چلائے تو آپ کا روٹی کپڑا مکان نیسیٹی ہے ریسیشن پروف بزنس ہے تھوڑا سا بھی اگر آپ نے چینج ہوتے ہوئے فیشن کو ریسپونڈ کر لیا اچھا جاؤ گے دس سٹریٹیجی دی رہا ہوں پہلا ریٹیل کے اندر سیلز سیلز نہیں ہوتی ہے کپڑوں کے شوروم میں بھی سیلز سیلز نہیں ہے پرچیز س سیلز ہے کیا مطلب ہو اس کا اس میں نہ سارا گیم پرچیز میں ہے پرچیز آپ کو کیا برینڈ لینا ہے کیا ڈیزائن لینا ہے کون سی سیزن میں چلے گا کس پرائز کا چلے گا گیم سارا پرچیز میں ہے جتنے بھی میں نے کپڑوں کے شوروم دیکھیں وہاں ساری گڑ بڑ تب ہی ہوتی ہے جب ان کے پاس گلت مال پڑا ہوتا ہے ریٹیلر کو ایگزیبیشن جانا چاہیے ایگزیبیشن میں جا کر کے سٹیڈی کرنا چاہیے مارکٹ کیا لے رہی ہے ایسا نہیں کہ آپ کو جو آ کر کے سکیم دے گیا ہے جو آپ کو آ کر مٹھائی کا ڈبا دے گیا بھائیہ یہ کپڑے لے لو ہمارے بہت بڑیا ہے ایسے بہت سارے ایجنٹس آئیں گے بیچ میں وہیں سارا گیم خراب ہوتا ہے پرچیز سیکھ لو پہلے کیا ہوتا ہے پرچیز کرتے کیسے فیشن اور ریلیونسی کے حساب سے پبلک ڈیمانڈ ٹرینڈز اور ریلیونس سٹاک کے حساب سے ہمارے کو لینا ہے پرچیز لائف لائن ہے بائے رائٹ سیل سائی خریدہ آسانی سے اپنے آپ بک جاتا ہے پرابلم کیا ہو جاتی ہے مین مدہ کیا ہے دھندے کے اندر جب آپ گلت مال لے کے رکھ لیتے ہو تو انونٹری بڑھ جاتی ہے مال پرانا ہوتا ہے کپڑا پرانا ہوتا ہی فیشن بدلتے ہیں بکنا بند ہو جاتا ہے جب بکنا بند ہوا تو گیم آور ہو جاتا ہے کیونکہ رونگ بائی آپ نے آپ کا انسٹول سٹاک مطلب آپ کا کیش پھل گیا ہے اتنے دن سے کپڑے پڑے ہوئے ہیں مکھی مار رہا ہے بک نہیں رہے ہیں کیش آپ کا پ بکتے ہیں پھٹا پھٹ بکتے ہیں سکیم کے چکر میں مت آنا ڈیڈ سٹاک ہو رہا ہے تو ترنت نکال دو اس کو واہ واہ انالیسز کرو میرے سے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا میں گلٹ ڈیزائن لے رہا ہوں کیا میں مہنگا ہے یا بہت سستہ لے رہا ہوں کیا میرا سیلزمنٹ ٹھیک نہیں ہے یا میں ڈسپلی اچھے سے نہیں کر پا رہا بیسی کلی یہی چار پرابلم ہوتی ہیں ڈیزائن کی پرائیس کی سیلزمنٹ کی اور ڈسپلی کی یہ چار چیزیں دھی سٹاک وری گوڈ سٹاک لینا بیٹ سٹاک مطلب جو بکتا نہیں گوڈ سٹاک مطلب جو بک جاتا ہے ڈیمانڈ ہے لیکن وری گوڈ سٹاک پھٹ 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 بکتا ہے اب اس کا مطلب کیا ہوئے ایٹی ٹونٹی فارمولا پھر سمجھو ریٹیل کے دھندے میں آپ کی سیلز اچھی نہیں کرنی ہے پرچیز اچھی کرنی ہے مال وہی رکھو جو مال اسی پرسنٹ بکتا ہے یہ کیول بیس پرسنٹ ترہ کا مال ہوتا ہے جو اسی پرسنٹ بک جاتا ہے اور وہی والا بیس پرسنٹ ترہ کا مال اس کو اسی پرسنٹ بھر لو اپنے پاس میں اسی پرسنٹ او دیٹ ٹونٹی پرسنٹ جو آپ کو اسی پرسنٹ گروت دے گا یہ ہے میں ملتا اس کے اندار ہاں اس کو بولتے ہیں اے بی سی انالیسز یا ایف ایس انالیسز فاس موونگ سلو موونگ نون موونگ جو جلدی بکتا ہے اس سے شورم بھر دو جو دھیرے بکتا ہے اس کو کیول پندرہ بیس پرسنٹ رکھو اور جو نہیں بکتا ہے اس کو دو پانچ پرسنٹ سے جال ملتا کبھی مت رکھو یہی ہے مین سارا کا سارا گیم پرچیز جو ہے نا مال کو جمع کرنا پرچیز مطلب جمع دکان میں سمان لاتے ہو پرچیز مطلب جمع سیلز مطلب مجا جمع مجا جتنا بڑیا سیلز کرو گو اتنا مجا ہے آپ کو لیکن کیا ہے جب آپ کا اگر جب جمع رائٹ ہے تو سیلز بکمز ایزی ان لائٹ ون در جمع ایز رائٹ یعنی کہ پرچیز بکمز ایزی ان لائٹ ون جمع ایز رونگ غلط سمان لے آئے سیلز ڈ رائٹ سیلز بکمز ایزی ان لائٹ ون جمع ایز رونگ سیلز ڈیلیس فر وری لانگ اگر آپ نے ای بیو کھولا ہے وہاں تو آسان ہے ایکسکلوزیو برینڈ آؤٹلٹ بولتے ہیں مطلب ایک کمپنی کا شرون کھول لیا ہے وہاں تو آسان ہے وہاں تو کوئی کنفیوزن ہی نہیں ہے جو بڑا برینڈ ہے وہ خودی مرچنڈائل دھونے میں آپ کو مدد کرتا ہے وہی آپ کو کون سا مال لینا ہے کتنا مال لینا ہے اس مارکٹ میں کیا چلے گا مارکٹ انٹ بنا کے دے دے گا ہاں تو وہاں پہ آپ کے لیے کیونکہ اگر اچھی سیلز ہو رہی ہے تو آپ کے برینڈ پہ بھی امپیٹ کرے گا تو وہ خودی کمپنی کر کے دے دیتی ہے لیکن اگر آپ کا ای بیو نہیں ہے ملٹی برینڈ آؤٹلٹ ہے تو آپ کو پرچیس سمجھداری سے کرنی ہے دوسرا تاک آؤٹ اس پوائزن دیکھو جو مال جارہ بکتا ہے نا وہ اگر سٹاک آؤٹ سٹاک آؤٹ مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی سمان ختم ہو گیا ہے بکنے والا مال وہ ختم ہو گیا ہے دیکھو اگر کچھ سٹاک فالتو رکھا ہے نا اس کا جو نقصان ہے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہو کہ بھائی میرا پچاسزار روپے کا مال فالتو پڑا ہے اور وہ بکنے رہا بکنے رہا بکنے رہا مطلب پچاسزار روپے بھسا ہوا ہے لیکن جو مال بکتا ہے وہ نہیں ہے تو کتنے سارے کسٹمر وہ لے جاتے جو لے کے نہیں گئے وہ آپ کو پتا بھی نہیں چلنے والا تو جو سٹاک آؤٹ یعنی کہ مال نہ ہونا یعنی کہ جو بکنے والا مال ہے وہ نہ ہونا یہ آپ کے دھندے کے لیے جہر ہے اگر آپ کے پاس سٹاک کم پڑا ہے انڈر سٹاک ہے یا گلٹ سٹاک ہے اس کا قارن ہے تو یا تو لیک آف فنڈ آپ کیا پیسے کی کمی ہے ورکنگ کیاپیٹل مینج نہیں کرنا آ رہا ہے یا مال اگر جلدی بک کے ختم ہو گیا ہے اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پور ڈیمانڈ فورکاسٹنگ ہے آپ کو آئیڈیا نہیں ہے آپ کے پاس کیا بکتا ہے یا پھر آہ ختم ہو گیا اس لیے ختم ہو گیا کیونکہ پیچھے سے آپ کے وہ صحیح سپلائر نہیں ہے وہ سپلائر ڈیلے کر رہا ہے اس لیے یا آپ کو انونٹری آٹومیشن نہیں آتا آپ بات کو سمجھے کہ ڈیمانڈ ہوتے ہوئے بھی مال کو نہ بیچ پانا یہ بہت بڑا بلنڈر ہے کسٹمر بھی چلا جائے گا آپ کی ایمیج بھی چلی جائے گی اور دوسرے کے پاس چلا جائے گا تو آپ کیا کریے پریٹو پرنسپل جب میں نے بتایا تھا جو بیس پرسنٹ مال اسی پرسنٹ بکتا ہے اس مال کا ہر مہینے فریش بائنگ کرتے رو شوروم نیا لگے گا آپ فریش بائنگ ہر مہینے کرتے رو شوروم نیا لگے گا آپ کو ورکنگ کیاپٹل مینج کرنی آنے چاہیے آپ کو ٹرینڈ اور فیشن پکڑ میں آنے چاہیے آپ یا تو ای بیو کھول لو دو پائیں یا تو ایکسلوزی برینڈ آٹلوٹ کھول لو بھائی جس کمپنی وہ کمپنی خود ہی بتا دے گی کیا بکتا ہے کیا نہیں بکتا اس کے پاس ای آر پیز ہیں سوفٹویرز ہیں بتا دے گا اور آپ ای بیو نہیں کھولنا چاہتے اپنا ہی ایم بیو چلانا چاہتے ہو تو پھ ای آر پی خود لگا لو رینڈی سیلوشنز آج کل ای آر پی کے بہت سارے آ رہے ہیں وہ لگا لو کام ہو جائے گا تیسری سٹریٹیجی پہ دھیان رہا ہے لوکیشن جو ہے نا اس میں بڑا گیم چینجر ہے آپ کے شوروم کا آپ کے سٹور کا آپ کی کمپنی کا لوکیشن کہاں پہ ہیں فیزیکل لوکیشن سے بات بنتی ہے بھئی اگر لوکیشن کمدور ہے کسٹمر ہی نہیں آ رہا تو بیکار ہے آپ کا جو پرائیمری کسٹمر ہے نا جو ساٹھ سے اسی پرسنٹ کسٹمر وہ ا ایسا ہوتا ہے جو مال خریدتا ہے سیکنڈری مطلع پندرہ پرسنٹ کسٹمر ہی کبھی کبھی لیتا ہے ترچری مطلع وہ کسٹمر جو مال خریدتا ہی نہیں ہے اس کا کیلکولیشن کرنا سیکھ لو یہ کیسے ملتے ہیں اس کی کچھ طریقے ہوتے ہیں یہ ملتے کیسے ہیں کیا فیکٹر ہوتے ہیں آپ جہاں دکان کھوڑ رہے ہو وہاں کسٹمر آپ کے کام کے رہتے کتنے ہیں وہ پڑے لکھے کتنے ہیں یہاں پہ چلنے والے پیدل گراک کتنے گھومتے ہیں ان کی عمر کی کیا ہے جو پرادٹ آپ بیچ رہے ہو وہ اس عمر کے لوگوں کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے کس پروفیشن کے لوگ رہتے ہیں آس پاس کچھ علاقے ہوتے ہیں جہاں بیاپاری زیادہ رہتے ہیں کچھ علاقے ہوتے ہیں جہاں اپارٹمنٹ ہوتی ہیں سوسائیٹیز ہوتی ہیں ہائی رائز ٹاور وہاں نوکری کرنے والا جانا ہوتے ہیں انکم کروک کیسا ہے لائف سٹائل کیسا ہے دھرم کیا ہے ان کا پرائیویٹ ویکل ان کے پاس ہے کے نہیں ہے ان کی ان کی سپینڈ کرنے کی شمتہ کتنی ہے آ کوئی بس جاتی ہے آٹو آتا ہے پیبلک ٹرانسپورٹ ہے وہاں پہ یہ چیزوں کو دیکھو تا با کوئی سمجھ میں آگا ہے یہاں لوکیشن ٹھیک ہے یہاں مال اپنے کو شورن کھول دینا چاہی ہے چوتھی سٹرائٹیجی بڑی کمال کا گنیت دوں گا یہ ریل کانٹنٹ ہے بھائی سب برینڈ گیوز یو بیٹر انونٹری ٹرنوور کیا مطلب ہوا بیٹر انونٹری ٹرنوور مطلب بیٹر آرو آئی اس کا مطلب سمجھو کیسٹڈی سے سمجھاتا موبائل کے دو برینڈ لیتے ہیں جیونی اور شاومی جو دکاندار ہے نا اس کو شاومی کیول چار پرسن مارجن دیتا ہے جیونی بارہ پرسن مارجن دیتا ہے لیکن پھر بھی کمائی کس میں جا رہا ہے جیونی میں کے شاومی میں جیونی بارہ پرسن دے رہا ہے یعنی کہ آپ نے ایک لاکھ روپے کا موبائل بیٹھا جیونی کا تو آپ کو بارہ جار روپے کما لوگے شاومی کا ایک لاکھ روپے کا موبائل بیٹھا تو کیول چاری ہزار روپے کما ہوگے تو آدم کہے ہیں بھر جیونی زیادہ رکھ لو لیکن وہ شاومی رکھتا زیادہ پوچھو کیوں کیوں کی سمجھو یہاں پہ دو آپ کے بڑے اچھے سے کھانے بنے ہوئے جہاں آپ نے موبائل رکھے ہوئے ہیں ہے کیونکہ ریک انگریزی میں بولتے ہیں یہاں ایک لاکھ روپے کا جیونی پڑا ہے یہاں ایک لاکھ روپے کا شاومی پڑا ہے جیونی ایک لاکھ روپے کا پورے مہینے میں ایک ہی بار بکھے گا یعنی کی ایک مہینے میں ایک لاکھ روپے کا آپ نے جونی بیچ لیا تو آپ کو اس پہ کتنا بچ گیا بارہ پرسن کے سب سے بارہ جار روپے بچ گیا لیکن شاومی اتنی تیج بکتا ہے اتنا جارہ بکتا ہے کہ یہ ایک لاکھ روپے کا مال بک گیا پھر 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 آپ نے خریدا آپ نے فسایا تو ایک ہی لاکھ ہے لیکن یہ دس بار بک گیا ایدھر ایک لاکھ کا مال ایک بار بکا شاومی کا ایک لاکھ کا مال دس بار بک گیا شاومی دے تو رہا تھا چار پرسنٹ لیکن اس ایک لاکھ پہ آپ نے چار پرسنٹ دس بار کما لیا یعنی کہ آپ نے یہاں چالیس ہزار روپے کمایا اور یہاں آپ نے ایک لاکھ پہ کیول بارہ پرسن بارہ پرسنٹ دیکھنے میں اچھا تھا پر یہ ایک ہی بار بکا تو آپ نے بارہ ہزار کمایا تو اس ایک لاکھ پہ اپنے مہینے میں بارہ ہزار روپے کمایا اس ایک لاکھ پہ مہینے میں آپ نے چالیس ہزار روپے کمائے ہیں کیونکہ مال ایک ہی لاکھ کا رکھاتا ہے بکرہ آ رہا ہے بکرہ جا رہا ہے آپ تو ایک ہی لاکھ کا مال بھساتے ہو نا اپنا پیسہ تو ایک ہی لاکھ بھسا ہے دونوں جگہ پہ پہ پر یہ کم بار بکا جیو نہیں تو یعنی کہ ایک بار بکنے پہ آپ کو بارہ جار کمائے کے دییا ہے یہ دس بار ایک لاکھ کا مال بکنے کے کارانا آپ کو چالیس جار روپے کمائے کے دیا اس کو بولتو ہیں ہر آئی اس کا مطلب کیا بھائیہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھا برینڈ رکھو گے تو آپ کا برینڈ بنا دے گا اور لوکل آئیٹم رکھو گے تو آپ کو بھی جندگی پر لوکل بنائے رکھے گا مال وہ رکھو جو اپنے آپ بکتا ہو مارجن تھوڑا ماتا کم بھی ہو تو بھی چل جاتا آپ آرو آئی بہت چی کما لیتے ہو بہت بڑیہ کر لیتے ہو اس میں نا آپ میں صدارن باشا میں سمجھانا پسند کرتا ہوں یہ جونی شاومی کے آئیڈیا سے برینڈ آپ کو تیس پرسند مارجن دے پر آپ برینڈ میں جاتا کما جاؤ گو جلدی جلدی بکتا ہے ہاں سٹاک بہت تیج گھومتا ہے اور یہ اگر فسا رہ گیا نا آپ کا جیونی فسا رہ گیا تو جیونی تری جی تھا ٹیکنالوجی فور جی آگئی موبائل بیکار ہو گیا بھئی اس کا ریم کم تھا اور نیا ریم آگئے زیادہ ریم بالے موبائل آگئے اگر آپ بلکل پڑے لکھیں نہیں ہو نا تو بھی یہ فورمولہ سمجھ میں جا گا آپ کو میتھمیٹیکس تو چھوڑو اگر آپ نے خالی دسوی چھوڑو اٹھوی چھوڑو پانچوی تک پڑھائی کری یہ تائیزی کر دوں گا سیلز اپون سٹاک کا مطلب کیا ہے آپ نے سیلز کری دو کروڑ کی اور مال آپ نے ایک کروڑ کا خریدہ. یعنی کہ سال کے اند میں آپ کے پاس ایک کروڑ کا مال بچا لیکن سال کے اند تک آپ نے سیل دو کروڑ کی کر دی. کیسے کری ہوگی ایسی کری نا کہ بھئی مال گیا آیا گیا آیا. تو اپنے مال آپ نے دو بار منگا لیا. تو آپ کا جو مال فسا تھا. ایک ہی کروڑ فسا تھا. لیکن مال آپ نے دو بار بیچ دیا. آپ کئی لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ایک کروڑ لگا کر کے پانچ کروڑ کی سیل کر دیتے ہیں اور کئی ایکسٹریملی بیسٹ ہوتے ہیں وہ ایک کروڑ لگا کر کے ایک کروڑ کا مال سال میں دس بار بیچ دیتے ہیں یعنی یہ کپڑوں کے شو روم میں اس کو بولیں گے دس کروڑ اپون ایک کروڑ یعنی کہ اس کا سٹاک روٹیشن دس بار ہو گیا ہے آپ سمجھو جو اس کو ایسے سمجھو بھائی کچھ دکاندار پرانا مال پڑا ہے وہ تھان میں لپٹا ہوا ہے اس پہ داغ پڑ جاتے ہیں جینس رکھتے ہیں کسی لوکل شو روم میں جاؤ گے دکان پر وہاں جینس جب وہ کھول کے نکالے گا نا تو اس کے گھٹنوں سے جہاں فولڈ کری تھی جینس اس پہ لائن سی آ جاتی ہے دیکھئے آپ نے کبھی کبھی براؤن سی بھرے رنگ کی لائن آ جاتی ہے کیونکہ مال پڑا ہوا ہے اس کا سٹاک روٹیشن نہیں ہو رہا پرانا مال پڑا ہوا ہے خراب ہو گیا اس کا مال فیشن بدل چکا مال پڑا ہوا ہے وہی چکر ہے آپ نے اگر ایک کروڑ کا مال دس بار بیچ دیا تو آپ کا سٹاک روٹیشن دس ہے اس کو آپ ایسے سمجھو فارمولاس آسانی سے کہ ایک کروڑ کا مال اگر آپ نے تیس پرسنٹ مارجن پہ سال میں ایک ہی بار بیچا تو آپ کو تیس لاکھ روے بچا لیکن آپ نے دوسری طرف ایک کروڑ کا مال سال میں پانچ بار بیچ دیا جلدی جلدی بیچ دیا تیس پرسنٹ کی جگہ خالی بیس ہی پرسنٹ مارجن کمائیا تو بیس پرسنٹ مارجن آپ کا ایک کروڑ کا ہوتا ہے بیس لاکھ لیکن پانچ بار بیچ دیا یعنی کہ بیس لاکھ ملٹیپائیڈ بار پانچ ایک کروڑ روپیہ یہاں تیس پرسنٹ مارجن کے ساتھ آپ نے تیس لاکھ کمائیا اپنے ایک کروڑ کمائیا وہ تیس لاکھ کمارہ سال میں ایک کروڑ کمارہ سال میں ایک کی اماؤنٹ فسایا دونوں نے انویسمنٹ دونوں کی برابر تھی پر اس کی بچارے کی کمائی سال کے اند میں تیس لاکھے اس کی کمائی سال کے اند میں ایک کروڑ ہے یہ مجھا مار رہا ہے اس کے لئے کرنا کیا ہوا سمجھ میں تو آگیا آپ کو چار مہینے پرانا مال خریدی کے بھاو پر بیش دو اگر کوئی جینس لے کے آئے تھے آپ پانچ سو روپے کی چار مہینہ ہو گیا ہے آپ پانچ سو میں بیش دینا بھائی آٹھ سو نو سو کا خواب چھوڑ دو اب سات سو میں بیش دو پانچ سو میں بیش دو چار مہینہ ہو گیا ہے لیکن اگر چھ مہینے تک سامان پڑا رہ گیا قپڑا آپ کے پاس کوئی تو پانچ سو کی جگہ ہے چار سو پچاس میں بیش دو چار سو تیسے میں بیش دو پاسہ پڑا ہے نا پچاس دار کمال چالیز دار پر نکال دو چالیز دار پر ہاتھ میں تو آئیں گے جب چالیز دار ہاتھ میں آئیں گے تو نیا مال لے کے آئے بہت تیج بکے گا کماکی بھی دے گا جب جگہ کھالی ہوگی نیا مال آئے گا نیا مال جلدی بکے گا جو شاپ ہے وہ شوروم لگنے لگ جائے گا اپنے ہم کسٹمر کے حساب سے خریدو بھائیہ کئی لوگ آئیں گے آپ کو سکیم دیں گے ارے بھائی صاحب تین جینس لے لو ساتھ میں تین جینس فری دے رہا ہوں وہ سکیم ہے ہو سکتا ہے کسٹمر نہ لے رہا وہ کسٹمر وہی لے گا جو کسٹمر کو پسند آتا ہے کسٹمر کے حساب سے مال خریدو سکیم کے حساب سے نہیں کہ جو ڈسٹریبیوٹر ڈیلر آ کے آپ کو سکیم دے جاتا ہے ہاں تو آپ کے لیے دیکھو ایک چیز اور اچھی بناتا ہوں کو آروائی اچھا نکالنا ہے نا تو ٹیلر رکھ لو اپنے پاس ٹیلر کے ساتھ بہت کمائی ہوتی ہے بھائیہ شوروم کھولنا مشکل ہے ٹیلر رکھنا آسان ہے بھائی شوروم تو آپ کھول لیتے اس کے بعد ٹیلر کے خرچے آپ کو چھومنے لگ جاتے ہیں کیا ہے کہ آپ ایک ڈالر خرچ کر دیتے ہو ایک پینی میں دکت آتی ہے دو ہزار کا نوٹ خرچ کر دیتے ہو دو روپے خرچ کرنے میں دکت آتی ہے ٹیلر رکھو دیکھو ریسٹورنٹ وہی چلتا ہے جہاں شیف اچھا ہو اسی طرح کپڑوں کا شروع وہی اچھا چلتا ہے جہاں ٹیلر اچھا ہو شیف لانا مشکل نہیں ہے ریسٹورنٹ کھولنا مشکل ہے آپ اگر انڈسٹری کے اندر اس کے اندر یہ جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس میں سی آرام ایک اچھا برینڈ ہے اس کے جو اونر ہے چیرمن ہے رمیش پودار ہماری بڑی مترتہ ہے ان سے بڑا پریم ہے بہت بہت وارم اور کارڈیل ریلیشنشپ ہے میرا تو میں نے سوچا کہ ٹیکسٹائل کی بات کر رہا تو میں نے رمیش جی کو فون لگایا میں کہا نمشکار رمیش جی کیسے ہیں نمشکار بندرہ جی بہت اچھے ہیں بڑا ان سے پیار ہیں وہ میرے کو انہوں نے کچھ کپڑے بھی گفٹ کی اپنے وہ لے میں سی آرام کے سوٹ پہنے ہوا بندرہ جی بھی میں سی آرام کا سوٹ پہنا ہوا ہے تو میں نے جب ان سے بات کیا میں کہا ان سے بھی تھوڑا سی سمجھتا ہوں تو میں ان کی بھی سٹریٹیجی بتاتا ہوں یہ انیس سو اٹھتر کی کمپنی بھی ہے سی آرام جے ہمسٹیڈ کیاڈنی آگزمبرگ آگزمبرگ بڑا بڑا سب انہی کے اسی ملین میٹر جو بناتے ہیں کہ چالیس ہزار آؤٹلٹ پہ مال بیچ رہے ہیں سو کروڑ تو انہوں نے نائنٹی نائنٹی ون میں پہلا کر لیا دیسی برینڈ لیکن انٹرناشنل اپیل ہے ان کا یہ ریلیشنن کے ساتھ ایسا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر بیویک بندرہ بڑے ورڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں تو انہوں نے بھی ریٹیلرز کے لیے ایک ایونٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے گینیز ورڈ ریکارڈ بنایا تھا مجھے بولے کہ آپ سے انسپائر ہوئے آپ کے دیکھا دیکھی ہم نے بھی ورڈ ریکارڈ بنایا تو سیا رام کے رمیش پودار جی سے ایک اور سٹریٹیجی مجھے سمجھ میں آئی سپیس یوٹیلائزیشن اس ریونیو میکسیمائزیشن کئی بار لوگ شوروم کھول لیتے ہیں اب ایک بھائی تھے ہائیدر آباد کے اور ان کا جو شوروم تھا ان کا جو سٹور تھا وہ چھ ہزار سکوئر فیٹ کا تھا تین ایزار سکوئر فیٹ گراؤن فلور پہ تین ایزار سکوئر فیٹ فرش فلور پہ تو گراؤن فلور پہ انہوں نے بنا رکھا شوروم بہت بڑھ گیا چکا چک لائٹ بہت سندر مدھا اندر گھسو تو دیکھ کے بڑا ہو ہو مدھا آزا تھا اور اوپر انہوں نے بنا دیا گو ڈاؤن تو رمیش بھائی وہاں گئے ان سے ملے انہی کا ریٹیلر تھا تو رمیش بھائی بولے اب سی آر آم کے چھے میں نے تو سامنے والا بات سنتا بھی ہے ان کی بولا یار تم گلتی کر رہے ہو پرائیم لوکیشن پہ ہائیدر آباد کی سب سے مہنگی روڈ پہ تمہارا ہی شوروم ہے اور فرش فلور کو تم نے بنا رکھا ہے گو ڈاؤن سستی جمین پہ بناو تو گراؤن فلور پہ بھی شوروم کر دو فرش فلور پہ بھی شوروم کر دو سپیس کو یوٹیلائز کرو سپیس یوٹیلائز ہوگا ریوینیو میکسیمائز ہوگا وہ بھائی مان گیا ان کی بات وہی آدمی جو نیچے گراؤن فلور پہ آٹھ کروڑ کا ٹرنوبر کر رہا تھا اوپر فرش فلور کھولتے ہی وہ بارہ کروڑ پہ آ گیا پھر پندرہ کروڑ پہ آ گیا وہ بہت دھنیواد کیا کیونکہ جب گو ڈاؤن بنانا تھا وہ سستی جگہ بنایا ہے کھرچہ اس کا بہت کم ہو گیا ورنہ اگر اوپر فرش فلور جو اتنی پریمیم اگلا ہے چھٹا سٹرٹیجی ایفیکٹیو ٹریننگ مطلب ہائر کنورشن آپ نے شورم بنایا ہے آپ کی شورم پہ آپ نے کتنے سالوں کی محنت کری ہے کتنا پیسہ لگا دیا آپ نے وہاں پہ کتنا کچھ کر دیا اتنی برینڈنگ مارکٹنگ کر دی اس کی آج اس کی اتنی اجت ہوگئے کہ روج سو کسٹمر آ رہے ہیں وہاں پہ اگر روج سو کسٹمر آ رہے ہیں اور آپ کا سیلزمن اتنا کمجور ہے کہ سو میں سے خالی بیس کو مال بیچ پاتا ہے سو میں سے وہ بیس کو مال بیچ پاتا ہے کیونکہ اس کی ٹریننگ اچھی نہیں ہوئی اگر اس کی ٹریننگ اچھی کر دیں وہ سو میں سے چالیس کو مال بیچ دیں تو آپ کا ٹرن اوور ایک دم ڈبل ہو جائے گا کسٹمر لانے پہ آپ خرچہ کر چکے اوپر اس کی ٹریننگ نہیں کریے آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے خرچے ہوتے ہیں پروفیشنلزم بڑھائیے پروفیشنلز کو لائیے ان کو اتنا پریم دیجئے کہ وہ فیملی ہو جائیں فیملی کو لائیے ان کو اتنا ٹریننگ دیجئے کہ وہ پروفیشنل ہو جائیں دو باتیں ہیں کہ آپ جب کسی امپلوئی کو ہائر کرتے ہو اس کو اتنا پریم دو پروفیشنل آدمی کو کہ وہ فیملی جیسا ہو جائے اور خود کے جو پریوار والے ہیں ان کو اتنا ٹریننگ دے دو کہ وہ پروفیشنلز کی طرح کام کرنا شروع کر دیں مزہ آئے گا اس کے بعد ٹریننگ کا کلچر بنا دو ینگسٹرز کو بہت دکت آتی ہے ان کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا ڈیٹا ڈریون اپروچ رکھو میجریبل گول رکھو نہیں تو ایوریتنگ گول گول ہو جائے گا اگر میجریبل گول نہیں ہوگا تو ایوریتنگ گول 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 چاہیے یا بڑا جبردست والا گول چاہیے اپنے مینجر کو سٹور کیپر کو سیلزمن کو کسٹمر سرویس اگزیکٹیو کو شاپ فلور سب کو بڑیہ ٹریننگ دو اس کو سارے ریٹیرس کے آپ پچھا دینا جتنے بھی بھئیہ اپنے ٹیکسٹائل والے ہیں گیم چینجر ویڈیو میں کچھ ایسے لئے فارمولہ دوں گا آپ کو میں سیلزمن بڑا امپورٹن تچ پوائنٹ ہوتا ہے دس میں سے دو کسٹمر کو مال بیچ پا رہا تھا دس میں سے چار کو بیچنا شروع ہو گیا اچھی ٹریننگ دے دی آپ نے تو ترن اوور ڈبل ہو گیا آپ کا تو آپ کے جو شاپ فلور ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے اس کو آپ فیچر ورسز بینیفٹ کی ٹریننگ دو بھئی کپڑوں کا فیچر مل بتاؤ بینیفٹ بتاؤ اس کو پروڈٹ کی اوریجن ہسٹری ایسے سریز کٹلوگ پرائیسز کپڑوں کے ڈیفرنٹ سائل یوکے کا سائل یہ ہے یو ایس کا سائل یہ ہے من کا سائل یہ ہے ومن کا سائل یہ ہے فیبرک کا اس کو ایکسپیرنس ہو جانا چاہیے کمپوٹیٹر کیا پروڈٹ بیچ رہا ہے کمپوٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا اس کا سمجھ میں آ جانا چاہیے ایٹیکٹس کے ساتھ بات کرے ریپو بیلڈنگ ریلیشنشپ بنا کر کے مال بیچے کسٹمر کی بائنگ بیہیور کو پہچانے ڈیفکلٹ گھسے والا کسٹمر آ گیا ایک دم چڑھا ہوا نک چڑھا ایسے والا بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی بڑا کیسے وہ ڈیل کرے اس کو کیسے سمجھائے اور کیسے فالو اپ کرے ریفریل کیسے لے سیلز کو کوالیفائی کرے پروفیشنل ایتیکس اور ایٹیکٹ اس کو سمجھ میں آ جائے کروس سیل اپ سیل کر سکے ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوٹ خریدنے آیا تو اندر کے لیے شرٹ بھی بیچ دی ساتھ میں اگر وہ ٹراؤزر لینے آیا تو ٹراؤزر کے ساتھ میں آپ نے سوکس بھی بیچ دیا اس کو آپ نے اگر وہ سکرٹ لینے آئی ہے تو اپنے ساتھ میں ٹاپ بھی بیچ دیا اس کو اس کو کروس سیلنگ اب سیلنگ کیا ہے اگر وہ دوہزار اپرہ لے رہا ہے تو اس کو دوہزار کے جگہ کیسے محلے تاکہ سیلز اپنے آپی ہو لے کسٹمر کا من کیسے محلے سیلز اپنے آپی ہو لے اس سے آپ کا آرو آئی نکل کے آئے گا ساتھ بھی سٹرائٹیجی keep an eye on KPI KPI مطلب keep performance indicator کچھ فارمولز رکھنے چاہیے اپنے سٹاف کے طرح اپنے اوپر بھی رکھ سکتے بیٹا جھوٹ بول سکتا ہے دیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا فارمولا کیا ہے آپ کو پتا بھئی ہمیں گیاس نہیں دیتا میں یہ نہیں بول رہا جان لگا دو محنت کر لو خون پسینہ ایک کر لو ایڑی چوٹی کا جھوڑ لگا دو یہ سب بول رہا ہوں کیا میں فالتو موٹیویشن نہیں میرے بھائی ریل فارمولا بزنس کے معاملے میں ڈاکٹر ویویک بندرہ کے چینل پہ آجاؤ بڑا بزنس بس 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 اتنا ہی KPI مطلب ڈیٹا ڈریون کام کرنا کیسے کرنا آپ کو ڈیٹا ڈریون کا مطلب ہے جس سے نا آپ کچھ فارمولا چیک کرو پروفٹ پر سکوئر فیٹ اگر آپ کا ہزار سکوئر فیٹ کا شروع میں آپ کا ایک لاکھ روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے تو ایک لاکھ کو ہزار سے ڈیوائیڈ کر دو آپ کو پڑا چل جاگا پروفٹ پر سکوئر فیٹ کتنا آ رہا ہے پھر وہ بینچمارٹ سے اس کو امپروو کرو ایوریش ٹرانزاکشن ویلیو جتنے لوگ آ رہے ہیں میرے جو میرے نائی ہے نا بال کاٹنے آتا تھا میرے اس کے ہاں ایوریش ٹرانزاکشن ویلیو جو تھی دو سو روپے کی تھی میں نے اس کو بتایا کیسے کومبو بنا دے اور ایوریش ٹرانزاکشن ویلیو ایوریش آرڈر ویلیو کو پانچلو روپے کر دے اس نے کومبو بنانے شروع کیے کسٹمر بڑھانا مشکل ہے لیکن اسی کسٹمر سے جانا پیسہ لینا آسان ہے تو دو سو میں جو بال کاٹتا تھا شیو کرتا تھا اس نے بولا میں مساج کے ساتھ میں بال بھی فری کر رہا ہوں کاٹنا شیو بھی فری کر رہا ہوں یہ بھی کر رہا ہوں تو لوگ جو ہے نا میں اس کو بتایا کہ ایسا کرو سیلفی لے لے یار ایک تھیم اس کو دیا وہ بہت چل گیا اس کو بھائی مدہ آ گیا ہے کہ نہیں لوگوں نے وہ دو سو کی جگہ پانچ سو کا مال لینا شروع کر دیا اس کو بولتے ہیں ایوریش ٹرانزاکشن ویلیو ایسے ہی آپ لیڈ کنورجن کہ بھائی جتنا کسٹمر آ رہا ہے کتنے کو بیچ پا رہا ہے پچھلے مہینے سے زیادہ ریونیو کر کے دیکھا یہ بھی کی پی آئی ہو گیا کی پرفارمنس انڈکیٹر اپ سیل کروس سیل کتنا کر رہا ہے ایوریش سیل سائیکل ٹائم مطلب یہ کسٹمر کو کتی دیر میں بیچتا ہے کہ کئی سیلزمن ہوتے ہیں اس کے پاس کسٹمر آ ہے پندرہ منٹیں بیجتے ہیں کئی سیلزمن ہوتے ہیں اس کے پاس کسٹمر آ ہے ایک گھنٹہ سب کھول کے بیٹھ جاتا ہے یہ بھی دیکھ لو کسٹمر کنفیوز گول چکر ہوتا رہتا ہے سائیڈ میں ایمیزون کھولتا ہے اور وہ اپنی ممی کو بلے ممی یہ ہاتھے لے لیں گے مال بھی نہیں بکتا اور بکتا بھی تو یہ ڈیڑھ گھنٹے بعد جا کے بکتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ایوریش ہینڈلنگ ٹائم ای 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 تی تو یہ بھی دیکھو کون ایمپلوئی جار ٹائم لگا رہا ہے ایوریش پروفیٹ مارجن کون ڈسکاؤنٹ جارا دے دیتا ہے پورے مارجن پر بیچ رہا ہے کہ نہیں بیچ رہا یہ سیلز پر ریپریزنٹیٹیو اگر آپ کی ایک لاکھ کی سیل ہوئی ہے اور آپ کے پاس ایمپلوئی ہیں سیلزمن ہیں تو مطلب ایک آدمی دس ہزار روپے کی سیلز کرتا ہے تو جو دس ہزار سے زیادہ کی کرتا ہے اس کی تعلیم بجھا دو جو دس ہزار سے کم کی کرتا ہے اس کی ٹریننگ کر دو یہ کچھ بڑیا بڑیا کیپی آئیز ہوتے ہیں سیلز پر ایمپلوئی نکال لو ایمپلوئی ٹو کسٹمر ریشیو نکال لو کہ بھئی آپ نے یہ بڑا فائدہ ہے ایمپلوئی ٹو کسٹمر ریشیو کہ اگر آپ کے پاس روز ہزار کسٹمر آ رہے ہیں اور دس سیلزمن ہیں تو آپ نے نکال لیا بھئی کہ میں سو کسٹمر پر ایک سیلزمن دن بھر میں لگاتا ہوں جب فیسٹیول کا ٹائم آتا ہے ہزار کسٹمر کی جگہ تینہ دار کسٹمر ہو جاتے ہیں تو آپ کو پڑا چل جائے کہ بھائی مجھے ایک مہینے کے دس کی جگہ تیس آدمی کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ کا ایمپلوئی ٹو کسٹمر ریشیو نکل گیا کسٹمر کتنی دن تک آپ کے ساتھ ٹرانزاکشن کرتا ہے کیونکہ کسٹمر ریپیٹ کسٹمر بن رہا ہے کیونکہ لائل کسٹمر بن رہا ہے کیونکہ پرموٹر ایڈوکیٹ بن رہا ہے کیونکہ یہ بڑا ایمپورٹن فارمولا ہے ریٹینشن ریٹ کتنا کسٹمر ریٹین ہو رہا ہے ریفرل ریٹ کتنا کسٹمر آیا اور کتنے کو نئے ساتھ میں لے کر کے آیا ہے ریفرل کیا اس نے کیونکہ کے پی آئی جب آپ کر دیتے ہو تو اس سے آپ ایمپلوئیز کو اکاؤنٹیبل کر لیتے ہو ایمپلوئیز اپنے آپ کام کرتے ہیں آپ کی پریزنس کے بینا کام کرتے ہیں آپ جو ہے ونڈا ونڈے بیٹھ کر کے کیرتن کر رہے ہو بھگوان کا عجب کر رہے ہو یا دوبہی کے بیچ پہ 11 نٹ پی رہے ہو پیچھے دھندہ اپنے آپ چل رہا ہے چونکہ آپ نے فارمولا لگا کے سب کو میجر کرنا شروع کر دیا لوگ ارگنائیزیشن کی پریاریٹیز کو سمجھ جاتے ہیں آپ کے ایمپلوئیز ریسپونسیبل ہوتے ہیں بڑی کلیاریٹی مل جاتی ہے ان کو انڈیویجول پرفارمنس اچھی ہونے لگ جاتی ہے یہ کی پی آئی تا ہاتھ بھی سٹرائٹیجی ہے فیجیٹل فیجیٹل مطلب آپ فیزیکل شوروم کے ساتھ ڈیجیٹل بھی جاؤ بائنگ بیہیوئر بدل رہا ہے انفرمیشن ایج ہے سب کچھ انٹرنیٹ پہ دکھ رہا ہے پہلے لوگ تچ فیل کرتے رہے ہیں اب انٹرنیٹ سے کھرید لیتے ہیں تو آپ ڈیجیٹل بھی ہو جاؤ ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ہونے میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ایکسٹینشن ہے فیزیکل سٹور کا آپ کو پورے دیش میں جانے کی ضرورت نہیں آپ ڈیجیٹل ترنت فٹا فٹ پہنچ جاتے ہو آپ ہوم ڈیلیوری دے سکتے ہو سروس کا ایکسٹینشن ہے وہ ہمارے بڑے سارے کورسز ہیں فیزیکل بزنس کو ڈیجیٹل ملانے کیلئے واتس ایپ مارکٹنگ ڈیجیٹل مارکٹنگ ای کامرس مارکٹنگ ای میل مارکٹنگ بس آپ نے یہ سب سیکھ لیا واتس ایپ مارکٹنگ آپ نے سیکھ لیا تو آپ کسٹمر کو پروڈکٹ بھی بھیج دوگے اس کو پرائیس بھی بتا دوگے اس سے پرچیز بھی کرا لوگے اس سے پیمنٹ بھی کرا لوگے اور اپنا پروفٹ بھی کمال ہوگے بڑا سان ہے تو وہ مشکل نہیں ہے آپ کے پروڈکٹ میں آئے گی وزیبلیٹی جیسے پروڈکٹ کی ڈیجیٹل بڑے گی وزیبلیٹی آپ کے دندے میں آ جائے گی سکیلیبلیٹی آسان ہے یہ آپ اپنا گوگل پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ آپ آج کل گوگل کی لسٹنگ بزنس لسٹنگ بہت ہوتی ہے کہ نام ایڈریس فون نمبر ڈالا اپنا وزیول کانٹنٹ سرہ ڈال دیا بھی میرے پاس یہ یہ کپڑے ہیں آپ کو ریویوز دینے شروع کر دیئے ایک دم بات بنے گی آپ کا لوگوں کو ڈال دوں آپ پہ سب کام ہو جائے کسٹمر ریویوز دینے لگ جاتا ہے آپ کو اس سے آپ کو لیڈز ملے گی ویزیبلیٹی ملے گی ڈسپلی ملے گا بہت اچھا ہے یہ آپ کے مارجنز اپنے آپ بڑھ جاتے ہیں بیچ میں سارے انٹرمیڈری ختم ہو گئے اس کو کمیشن دو اس کو کمیشن دو کچھ نہیں سیدھا کسٹمر کو مال بیچو تین سو پینسٹ دین نہ بیچ سکتے ہو کیونکہ انٹرنیٹ تو آپ کا رات کو بھی چلتا ہے دن میں بھی چلتا ہے شوروم تو آپ کا خلی دن میں کھلتا ہے انٹرنیٹ تو آپ کا رات کو دو بجے بھی انٹرنیٹ پہ دکان کھلی ہے آپ کی دکان انٹرنیٹ پہ صبح چار بجے بھی کھلی ہے چھبے جنوری پہ بھی کھلی ہے پندر آگست کو بھی کھلی ہے انٹرنیٹ پہ تو آپ کی دکان ہر سمیں کھلی ہوئی ہے تو اس کو سیکھو آ کر کے ہمارے بھی کورسز ہیں بہت سارے اس کے اوپر آپ جوئن کر سکتے ہیں بولڈ آئی نمبریں فون کر کے برحال نووی سٹرائٹیجی اگر آپ کو ای بیو کا مطلب کیا ہے ای بیو مطلب ایکسکلوزیو برینڈ آؤٹلٹ اس میں آپ کی محنت کم ہے برینڈ کی محنت زیادہ ہے وہ سارے آپ کی مدد کرتے ہیں مان لو آپ نے کوئی برینڈ اٹھا لو ابھی سی آرام کی بات کر لیتے ہیں سی آرام کا برینڈ اٹھا لو اس کی اپنے لائل کسٹمر ہیں اس کی اپنی بہت بڑی ویزیبیلٹی ہے اس کا اپنا پروون ایک کوالیٹی اور کمرشل ویبیلٹی ہے اور آپ کو بڑی اچھی پریمیم اپیل ہے اس کی برینڈ کا اپنا ایک ویزن ہوتا ہے اس کی اپنی لانگ ٹرم سٹرائٹیجی ہوتا ہے اس کی اپنے گروت پلان ہوتے ہیں اس کے پاس اپنے مارکٹنگ کے بجٹ ہوتے ہیں آپ تھوڑی کر سکتے ہو سارے بولی وڈ والے کو لا دو ہم نے اگر سی آرام کا ایکزیمپل لیا ہے تو انہوں نے آج کل دپیگا پادو کون کے ہزبن کو اپنا برینڈ امیلٹر بنا رکھا ہے اور اب وہ آئے گا آپ نے آ کر کے وہ تو پتہ ہی آپ کو رنگین کپڑے پہنتا ہے تو اب آپ تو نہیں آپ دپیگا پادو کون کو یا اس کے ہزبن کو لا سکتے ہو سانی سے کوئی آپ تو دکاندار ہو تو ای بیو بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہو ای بیو بڑا اچھا اپشن ہے رنویر سنگھ نام ہے اس کا میں نام بھول جاتا ہوں میں بالی وڈ کم دیکھتا ہوں تو وہ جو ہے آپ اس کو آپ آپ کو تو خرچہ نہیں کرنا ہے برینڈ اپنے آپ خرچہ کرتا ہے برینڈ کا آپ کو سپورٹ مل جاتا ہے برینڈ آپ کو پراپٹی سیلیکشن کرا دے گا آپ کو رنٹ نیگوشیٹ کرا دے گا لینڈ لارڈ سے آپ اگر اچھا برینڈ ہوگا بہت سارے برینڈز ہیں لوی فلیپ فلانا بہت سارے ہیں آپ اس میں سے اگر مان لو ہم نے ابھی سی آرام کی بات کری تو آپ کو سٹور بھی ڈیزائن کر آکے دیں گے سٹور لی آؤٹ بھی کر دیں گے آپ کا سیکڑوں شوروم ہو چکے ہیں آپ سی آرام کے اور اب ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ اگلے ایک سال کے اندر ایک ہزار نئے شوروم کھولنے والے ہیں ان کی اپنے فرنچائزیز کھولتے ہیں نا یہ تو پروڈٹ کی ٹریننگ دیں گے آپ کو آپریشنز کی ہیلپ کر دیں گے فلو ٹریننگ دے دیں گے بلنگ کا سافٹ ویر دے دیں گے آپ کو واک ان کیسے بڑھاؤ گے آپ کو لی آؤٹ سائن ایج ہر ایک چیز ریڈی کر کے دیتا تو ای بیو میں آپ کی ٹینشن کھتا میں کوئی نیا آدمی بھی چالو کر سکتا ہے دس بھی سٹریٹیجی کیا ہے ای بیو میں ایزی ایکسپانشن اگر آپ کا ایم بیو ہے ملٹیپل برینڈ آؤٹلٹ ہے تو پرانی گلہ چلا آ رہا ہے دادا جی بیٹھتے تھے دادا جی کے پتا جی بیٹھتے تھے ابھی آپ کے پتا بیٹھتے ہیں ابھی آپ خود بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کیا کریں کیونکہ بھی ایم بیو کو ایکسپانڈ کرنا مشکل ہے ای بیو کو آسان ہے ای بیو آپ ایک ساتھ دس شرم سکلا سکتے ہو ایم بیو میں آپ کو خود ہی گلے پر بیٹھنا پڑتا ہے تو انسان اپنے بچوں کے لیے جگہ بناتا ہے تو ایم بیو اس کا بڑا اچھا اگزامپل ہے فیوچر بچوں کا آپ سیکیور کر سکتے ہو کیونکہ ٹیکسٹائل کے جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ بھی اور جو بالکل نئے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو سکھا سکھا بزنس ہوتا ہے ایم بیو کا ایک دم سکھا سکھا بزنس بھئی کمپنی صحیح مال آیا ہے کمپنی کی ساری سٹرائٹیجی کمپنی کا سارا سسٹم آیا ہے کسٹمر بھی آیا ہے کسٹمر کو پہلی شورم کے بارے میں پتا ہے اس کو پہلی برینڈ کے بارے میں پتا ہے سی آرام تو وہ آئے گا سی آرام بکپلا خریدے گا چلا جائے آپ کو اٹینشن اس میں کہ وہ کہیوں کے پاس کمرشل جگہ ہوتی ہے مال میں کہیں پہ ڈسٹرک سینٹر میں کہیں پہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کام ہے پر جگہ نہیں ہے تو وہ جگہ لے کے کام کر لیں کچھ رہے ہیں جن کے پاس جگہ ہے پر کوئی کام نہیں ہے تو ان کے لئے بھی اچھا ہے کیونکہ ای بیو کرنا آسان ہے آپ کو ٹریڈ کا آدمی ہونے کے ضرورت نہیں ہے کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے دیکھو آپ کو ای بیو میں بینہ بزنس کے بیک گراؤنڈ کے بھی آپ کر سکتے ہو آپ مکڈانلڈز کا کسی بھی کھانے کا کسی کا بھی آپ فرنچائزی کی طرح ای بیو چلا سکتے ہو آپ کو رائٹ فارمولا دے جاتے ہیں سکسس کا آپ کو اگر سی آرام والوں سے بات کرنا تو ان سے بھی بات کر کے دیکھو میرے کو ان کا بڑا اچھا لگا میں نے خود جا کر کے دیکھا بہرحال یہ بہت سارے آج آپ کو فارمولاز میں نے دیا آپ کو بہت سارے فریمورک دیا آپ کو میں نے یہ ایم بی اے کرائی میں نے پرو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا کیونکہ یہ لمبا ویڈیو ہے اسے بہت کام کچھلے نوٹس بنائے کے نہیں بنائے اور اگر آپ ڈسٹریبیوٹر ہو تو آپ مینوفیکچرر ہو ریٹیلر کو آپ بھیجو ویڈیو گھل سیلر کو ویڈیو بھیجو یہ کوئی بھی فرنچائز ہو ویڈیو کو بھیجو سب کو آگے بڑھانا جروری ہے شیئر کرنا بھی بہت جروری ہے بہت کام کا ویڈیو ہے اور اگر آپ بھی بزنس میں گروہ کرنا چاہتے ہو ایسی ساری سٹریٹیجی سیکھنا چاہتے ہو اپنے برینڈ کو بہت بڑا کرنا چاہتے ہو میرا موٹس سوٹ آفٹر کانٹنٹ آ چکا ہے لیڈرشپ فنل یہ وہ کانٹنٹ ہے جہاں کوئی گیس نہیں ہے یہ تھوڑا پریمیم ہے اس میں خیالی تین سو سیٹ ہوتی ہے ایک ہم فائف سٹار سکس سٹار سیون سٹار ہوتل میں کرتے ہیں اس کو ائرپورٹ کے پاس کرتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ بہا کےول تین سو سیٹ سیدھا question answer ریال کانٹنٹ آپ کا پہلے ہی training need analysis کر لیتے ہیں آپ کا پہلے ہی پورا میں پورا کچھا چھٹا پڑھ لیتا ہوں کیونکہ آپ سے ہم فارم بھروا دیتے ہیں آپ کے business کو سمجھ کے آتا ہوں آپ کے questions کو ready کر کے آتا ہوں میں پہلے سے ہی آپ کو real life example case study دیتے ہیں executable strategy دیتے ہیں اور ایک game changing coaching diary دیتے ہیں یہ premium coaching diary یہ کہیں نہیں ملتی ہے یہ کیولوس پروگرام میں ملتی ہے weekly assignment رہتے ہیں اس کے بعد coach آپ کو weekly assignment phone کر کے کر آئے گا assignment کرو بھائی صاحب آپ نہیں کرو گو دوسرے نمبر سے کرے گا phone آؤ assignment کیوں نہیں کیا ابھی تک تو ایک hand holding support leadership funnel game changer program ہے لوگ قسم میں کھاتے اس کی اسی ابھی ترند اگلا batch آ گیا ہے آپ پٹا پٹا کر لو seat ختم نہ ہو جائے leadership funnel میں آپ کو lifetime membership بھی ہم free دے رہے ہیں اور اس ویڈیو کو سارے ریٹیننس تک پہنچاؤ پتا نہیں free content سے کس کی کتنی مند ہو جائے بڑے game changing اس میں strategies ہیں ہمارے چاہے چیز رہنے کے لیے اس ویڈیو کو share کرنے کے لیے leadership funnel کے لیے phone کر کے پتا لگانے کے لیے آپ سب کا حردے کی گہرائی سپریم پوروک بہت بہت